بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آپ سب ہاتھ بان لیجئے اور ٹیچر آپ کو پڑھائیں گی جو بھی آپ کو پڑھائیں گی اسے غور سے سننا ہے اور اچھی آواز سے پڑھنا ہے دیکھیں آج دعا آغاز کی افتداء ہم حدیث سے کریں گے پیارے بچوں آپ کو پتا ہے حدیث کسے کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں انہیں حدیث کہتے ہیں سب بچے اچھی آواز سے پڑھیں گے حدیث نمبر دو اتق اللہ حیثما کنتا اتق اللہ حیثما کنتا ترجمہ اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی ہو ٹھیکے بچوں یہ حدیث ہے اور یہ آپ کو یاد کرنی ہے اچھی اچھی بچوں اب ہم سورت الالغ پڑھیں گے تمام بچے اچھی آواز سے پڑھیں تعووذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العلق اقرأ بسمی اقرأ بسمی ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق ایک دفعہ اور پڑھیں سورة العلق اقرأ بسمی ربک اللہ ذی خلق 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 الانسان من علق خلق 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 بچوں سورة العلق کی ہم نے دو آیتیں پڑھی ہیں اور یہ آپ کو اسی طرح سے غور سے سننا ہے اور بہت اچھا یاد کرنا ہے اور اب ہم پڑھیں گے دعا اقبال اب دعا اقبال کے لیے تمام بچے تیار ہو چاہیے دعا اقبال لپیاتی ہے دعا من کے تمنہ میری زندگی شمع کی سورت ہو خدایا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینات جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینات زندگی ہو میری پروان کی سورت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محابت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے زیفوں سے محابت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہے پہ چلانا مجھ کو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمع کی سورت ہو خدا یا رب